رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کی جو شریف سماتے ہیں ان کا پورا اعتبار اور بیلنس بنا رہے ایک تحد کے بعد میں ویسے انشاءاللہ آپ پسند کریں گے نوجوانوں کا پسندیدہ شاعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں کر رہا ہوں مدھے علی رشید شہیدی کا مطلب پیش کرتا ہوں میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے کیمرہ گھماؤ بھئیہ میں کر رہا ہوں مدھے کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے میں کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے کر رہا ہوں مدھے علی مسکرائیے مرنہ مجھے حیات کا مقصد بتائیے ایک اور صاحب یہ یہ مطلب میں نے پڑھ دیا ہیدر آباد کے ایک شاعر کا ابھی میں حیدر آباد گیا تھا نہیں ایک باہر کی معصر میں یہ دونوں لوگ مل گئے تھے مجھے یاد آیا اب میں وفا حیدر آبادی کا ایک مختہ پڑھ دوں تاکہ اس کے باز شایر کو بلا دوں ایک منخبت کا مطلع پڑھا ایک منخبت کا مختہ زیادہ نہیں پڑھوں گا بس ایک مختہ پیش کرتا ہوں اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا مزا جائے گا تگرہ والو شاید میں انڈیا پہلی بار پڑھ رہا ہوں اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا تیلی نسہریوں نے زیادہ غدیر میں اب تک بھی اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں دیکھیں اسطان مزا لے رہے زبان کا لکس دیکھئے اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا محمد علی وفا حیدر آبادی اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا اب تک بھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں وفا پی لی نسحریوں نے زیادہ خدیر میں پی لی نسحریوں نے زیادہ خدیر میں اور کیا کیا منقبط اور کیا کیا سلام کے شعر آپ نے سنے فولات کبھی مائل شبنم نہیں ہوتا ایک فولات کے سینے کبھی شبنم نہیں ہوتے خولات کے سینے کبھی شبنم نہیں ہوتے کیا مصرہ امد چار مشلوں کے ساتھ جناب شمیم رفعتی적으로 لکھنوی آپ یاد ہوگا لکھنوی کے شاید میں ان کے چار میسوں کے ساتھ میں جناب مشہد جلال پوری صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ صاحب آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا آلے سرکارے دو عالم سے جسے نفرت ہے پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا آلے سرکارے دو عالم سے جسے نفرت ہے پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا اچھا اوہو چچا نے دوبارہ کا دیکھیں نعرہ لگاتے ہیں یہ اتنے اتمنان کے ساتھ جب آپ نے کہتا ہے اتنا سمجھا تو انہوں نے نعرہ لگا کے بتا ہے اتنا سمجھتا ہوں کیا کہنے صاحب کہ صاحب پاؤں تو اب بہر میں نعرہ لگاتے ہیں کہ صاحب آگ آگ تو آگ ہے آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا کیا لطف لے رہے دیتا اکیلا ہی آگ بھی کافی ہے قسم خداگی آپ لوگ اپنی تعداد پہ مت جائیے جہاں دس ہزار کا مجمع ہوتا ہے وہاں بھی سچے سامین اتنے ہی ہوتے ہیں آپ لوگ بہت اچھے سامین ہے قسم خداگی کھرے سامین ہیں اصلی والے سامین ہیں میں کہہ رہا ہوں پانی برس رہا ہے تیرلی برستہ تو نہیں آتے سامین ہیں کاناo، ٹیروں کی بہر چھاڑ میں آتے wijہ لوگ یہ تو پانی کی بہر چھار تھی علی کے نام پہ ٹیرو کی بہر چھار میں آتے جناب ساہب آسر سیوہی کا شعر ہے پہلے آپ ماں اک بار پر پڑ دوں تو آگ ہے آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا آھلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے جسے نفرت ہے جسے نفرت ہے آھلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت آئے پاؤں شب نم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا اسم خدا کی پہلی بار میں فلم میں ہوا کہ صاحب پڑھنے والا نہیں سننے والا ہار پہنڈا ہے آج سرکاریں دو عالم میں سے نفرت ہے پاؤں شب نم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا وہ شیر جو یاد آیا آپ کو سننے کے بعد کہ اگر پیر بھی برستے تو آپ آتے آگ بھی برستی تو آپ آتے شولے بھی برستے تو آپ آتے اتنے ہی آتے آپ یہ سمجھ لیجئے اب میں آپ کی خدمت میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے صاحبہ سرسوی کا شیر ہے شولے دیتی ہوئی تیغوں سے بدن دھوڑا لے آگ پرسی کو علی والے نہانے نکلے روزے پہ ملیں گے روزے پہ ملیں گے جنت میں ملیں گے جنت میں ملیں گے کون سر پہ ملیں گے خیبر میں ملیں گے یہ ناظم کس کا یہ ناظم کس کا میرے عرش کتارا میرے عرش کتارا دامات پیمبر یہ نعرہ کس کا ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا خیبر میں ملیں گے queensor پہ ملیں گے چند اقنوں میں ملیں گے یہ فرش ہے کس کا یہ عرش ہے کس کا نور حادری زندہ بعد زندہ بعد اب میں بولا رہا ہوں جنابِ مشہد جلال پوری صاحب کو اپنے وطن کے شاعر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے وطن کا کچھ خاص ہو کر رہا ہوں ڈیڑھا وجہ میں جلال پوری کا پہلا شاعر لگا رہا ہوں آپ یہ سمجھ لیجئے لیکن اس بھروسے کے ساتھ میں اور ابھی اس کے بعد استاد پہلے ہاں تو ٹھیک ہے اگر ہے تو زاہد جعفری صاحب پہلے پڑھ لیں بھائی اس لئے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ عمر کے اس حصے میں آپ جب کہیے گا میں آپ کو پڑھوا دوں گا بھائی ایسے بزرگ سلامت رہیں زندہ رہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کی خدمات ہیں کرسی مگا دی جائے بھائی کرسی اٹھا دیجئے ہاں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہاں مومنین میں دیکھئے ایسا اچانک حکم دیا کہ میں کچھ کہے نہیں سکا زاہد صاحب کی وہ خدمات ہیں مرسیہ میں منقبت میں ان کی کتابیں جو آئی ہیں اور عرود دیجئے اور بیان میں سنائے اور بدائے میں وہ چودہ یونیورسٹیوں میں سلیویس میں پڑھائی داتی ہیں ایسا شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نارے ہی دری یا جلالپور کا سب سے زیادہ سفر کرنے والا ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا پورے ہندوستان میں جو ہے وہ ظاہی صاحب اور اس وقت آواز بھی تھی اور جوانے بھی تھی کیا ترنم تھا اور کیا کیا آواز میں اور کیا کیا بہرے تھی اور ہم سب کو تراشنے والے ہم سب کے استاد ہیں چاہے مرہوم جعفر جلالپوری ہوں ہم سب کے یہ پورا جلالپور جو ہے وہ ان کا شاگرد ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناتر زاہر جعفری صاحب سے جب وہ اپنا کلام پیش کریں ہاں 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 تھوڑا سا کنزل ہم آگے آجائے ہاں میں بھی آگے بیٹھتا ہوں گے اچھا یہ مائک سے بولتا ہے ابھی میں نے ارض کیا تھا یہ مائیویل بونوانے جشن اہلِ بائد علمدارِ حفظینی طرف سے ہے افسوس ہے مجھ کو میں باتیں ذرا کیا بتاؤں اتنا دنیا دیکھ رکھی ہے کہ ابھی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو بے در تھا بعض مناظر کریہون منظر اتنے ہوتے ہیں کہ دل پر خنجر چلتا ہے بہت اچھی مائفل ہو رہی ہے بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اور اتنے نارے اور اتنے چند لوگوں میں حیرت ہے مجھ کو اس لئے میری مبارک بات آپ سب کو نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدر اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ انسر میاں کے زیب تھے مولانا عابد صاحب کیا بتاؤں مانے ہی نہیں آنا پڑا آنا پڑا میں تو انگلیوں پر گن رہا ہوں شیر سنیے ایک ایک سانس تو گن گن کے حوالے کر دی زندگی بول تیرا اور تقاضہ کیا ہے موسیقی ایک ایک سانس تو گن گن کے حوالے کر دی زندگی بول تیرا اور تقاضہ کیا ہے شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے شادما لوگو شادما لوگو میرے زخم سے دلچسپی کیوں اس کا پتھر ہے میرا سر ہے تمہارا کیا ہے پھر دوشے سنیے نبز دوبی سانس اکڑی ختم قصہ ہو گیا نبز دوبی سانس اکڑی ختم قصہ ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے بیمارہ چاہ ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے بیمارہ چاہ ہو گیا بہت اچھا ہے ہمیشہ بیمارہ چاہ ہو گیا ساری دنیا آ رہی ہے آخری دیدار کو جیسے مر جانا میرا کوئی تماشہ ہو گیا جیسے مر جانا میرا کوئی تماشہ ہو گیا مر جانا میرا مر جانا میرا باتیں اماری آ رہیں باتیں ایننا ایسے سنیے گا کسی کو سنیے گا تو دیر طلق سرد نہیں تو میں یہ اگر کر رہا تھا کہ یہ جشن اہل باہت بزمن اونوان مباہلہ مگر کسی نے مباہلے پہ مصرا بھی پڑھ دیا ہوتا مجھے تسکین ہو جاتی اب میں اتنا پڑھوں گا کھالی مباہلے پہ اگر آپ کسی جب اٹھا جائے تو کہہ دیجئے گا بس بنا اتنا پڑھوں گا ہاں تو سنیے اور منظر نامہ اس کا دیکھئے بہت توجہ چاہتا ہوں ہٹا نہیں ہوں رسول اکرم کی زندگی کے یہ آخری لمحات اور یہ آخری فریضہ ہے جو رسول نے ادا کیا ہے اس کے بعد تو رسول کو رونا پڑا ہے کرتا سو قلم کا معاملہ لیجئے پھر زیان تک کر دیا لوگوں نے تو رسول تو روائے ہیں اس کے بعد مگر یہ وہ میدان ہے کہ جو رسول نے اپنی زندگی کی آخری سرحد میں تیع کیا آپ کے سامنے قرآن کی آیت موجود ہے انفوسنہ والی ملاحظہ فرمائے خاص طور سے میں توجہ چاہتا ہوں بچوں سے بھی اور شورہ سے خاص طور سے میری لفظیات دیکھیں ایک دروت کی ساقیِ کوسر کے متوالو تورِ مہِ عرفان چلے ساقیِ کوسر کے متوالو تورِ مہِ عرفان چلے پیمانا پیمانا چل کے پھر اہدو پیمان چلے پیمانا پیمانا چل کے پھر اہدو پیمان چلے رمجھم رمجھم ساون برسے جھم جھم برسے عبرِ غدیر درِ نجف کی بہوچھا رہے ہیں سوئے صدف نیسان چلے سوئے صدف نیسان چلے بارہ چودہ پانچ بہتر کم از کم لیکن پیمانا 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 پیم چھوڑ تکلپ چھوڑ تکلپ چھوڑ تکلپ خلم خلہ جام علل اعلان چلے منظر ہے نا دیکھیں ابھی میں مندل پر آؤں گا تو آپ دیکھیں گے دو تین چیر میں تو قدیری متوالا ہوں جنم جنم کا پیاسا ہوں میں تو قدیری متوالا ہوں جنم جنم کا پیاسا ہوں ساغر سے ٹکرا دے سرائی دور سرے میدان چلے ساغر سے ٹکرا دے سرائی دور سرے میدان چلے اپنے بچوں کے صدقے میں میرے کرم فرما ساکھی اپنے بچوں کے صدقے میں میرے کرم فرما ساکھی آج مسلسل بوتل دوڑے کا گھوڑے فنجان چلے منظر دیکھیں اس کے بعد ابھی میں آ رہا ہوں مندل پر اور آ گیا میں درویشوں کی پیاس بجھا دے سوکھے لبوں سے جام لگا دے ڈیوڑھی رہے آباد ہمیشہ روز تیری دوکان چلے ڈیوڑھی رہے آباد ہمیشہ روز تیری دوکان چلے میرے مولا تو ہے امام اور ہم ہے تمہارے نسلی غلام جام چلے دن رات چلے ہر وقت چلے ہر آن چلے ملاحظہ فرمائے پانچ سپاہی فوج خدا کے گھر سے سوئے نجران چلے پانچ سپاہی فوج خدا کے گھر سے سوئے نجران چلے پیچھے پیچھے نقش قدم پر دین چلے قرآن چلے بس منظر دیکھتے رہیے چہروں پر آثار شریعت نورِ یزدہ آنکھوں میں چہروں پر آثار شریعت نورِ یزدہ آنکھوں میں رستہ رستہ ان کے قدم سے قدرت کی پہچان چلے رستہ رستہ ان کے قدم دم سے قدرت کی پہچان چلے ملاحظہ فرمائے سورج ہے انگوشت بدندان سورج کو بتلائے کون سورج ہے انگوشت بدندان سورج کو بتلائے کون کیسے کیسے زی رتبہ زیشاں چلے زیشان چلے ملاحظہ فرمائے ایسی ایسی شخصیت اتنی اتنی حیثیت ایسی ایسی شخصیت اتنی اتنی حیثیت ان کے پیروں پر رکھنے ان کے پیروں پر رکھنے کو تاج لیے سلطان چلے ان کے پیروں پر رکھنے کو تاج لیے سلطان چلے پانچ ہے نا دس آنکھوں کی گہرائی دس آنکھوں کی گہرائی دس آنکھوں کی گہرائی دیکھ کے تغیانی تیور چوم کے کشتی اُلٹے قدموں موجھ ہٹے توفان چلے اور ملاحظہ فرمائے کہ ہاں جانبِ دنیا لے کے چلے یوں آلِ نبی دستورِ حیات جانبِ دنیا لے کے چلے یوں آلِ نبی دستورِ حیات جیسے کوئی بہتا دریا جانبِ ریگستان چلے جیسے کوئی بہتا دریا جانبِ ریگستان چلے ہر ایک شئے پر ملاحظہ کی ہر ایک شئے پر اتنا تصرف فطرت خود فطرت بدلے ہر ایک شئے پر اتنا تصرف فطرت خود فطرت بدلے ٹھہرِ ہوا اور بہتا دریا بہتا دریا تھم جائے چٹران چلے بہتا دریا ٹھہرِ ہوا اور بہتا دریا پھن جائے چٹران چلے جوکی روٹی ماشاء اللہ عرش پہ پہنچی سبحان اللہ جوکی روٹی ماشاء اللہ عرش پہ پہنچی سبحان اللہ لیکن اکثر ان کی خاطر جنت کے پکوان چلے اب دو شرور سن لیئے قرآنوں سے باتیں کرنے قرآنوں سے باتیں کرنے آئے تھے انجیل شنان آئے تھے انجیل شنان موکی کھائی ہو گئے گنگے الٹے قدم نادان چلے آخری شین اس تاریخی سچائی پر کافی ہے قرآنی سنت جھوٹ کی شیقی باطل ٹھہرے سچائی کی شان چلے زاہد کا ارمان ہے مولا اس دن تم آگے چلنا زاہد کا ارمان ہے مولا اس دن تم آگے چلنا میرا جنازہ لے کر دنیا جس دن قبرستان چلے